حضب اللہ کے کمانڈر چیف سید حسن نصر اللہ جو ہیں آج ایک حملے میں مارے گئے ہیں اس کو لے کے راجدھانی لکھنوں کے شیعہ سمودائے میں کافی غم کا ماحول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں راجدھانی لکھنوں کی یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ہاتھوں میں بینر پوشٹر لے کر غم فراج عقیدت ان کو کہیں نہ کہیں پیش کرتے نظر آ رہے ہیں غم مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سید حسن نصر اللہ کے پوشٹر آپ صاحب طور پر دیکھے آتے ہیں یہ نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں راجدھانی لکھنوں کی یہ درگاہ ہے درگاہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے جھنڈے یہاں کے اوپر جو ہیں سبھی پوری درگاہ پر لگا دیئے گئے ہیں کالے جھنڈے لگا کر کے اپنے اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں ہاتھوں میں بینر پوشٹر لے کر کے لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں خراج عقیدت پیش کرتے نظر آ رہے ہیں سید حسن نصر اللہ مارے گئے ہیں کس طرح دیکھیں چاہتے ہیں دیکھئے حسن نصر اللہ جو ایک لیمدان کے سیاسی اور مذہبی لیڈر تھے اور ہمارے بھی مذہبی لیڈر تھے ان کی جو اسرائیل کی طرف سے ظالمانہ حملے میں شہادت ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت ہی غصے اور غم میں ہیں اور اس کا آج آپ ایک نظارہ یہاں درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں دیکھ رہے ہیں آپ باہر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ساری دکانے بند ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف کالے جھنڈے لگا دیے گئے ہیں لوگ اپنے ہاتھوں میں بینر تختیاں لے کر ان کو سیادہ اقیدت پیش کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں آج درگاہ حضرت عباس میں رات میں شب میں آٹھ بجے علماء اکرام کا بہت بڑا جلسہ رکھا گیا ہے جس میں ہم لوگ اپنے غم اور غصے کا اظہار کریں گے اور اسرائیل اور امریکہ جو ظلم اور ذاتی کر رہا ہے اس کے اخلاف آباد اٹھائیں گے شیعہ سمودہ میں دیکھا ہے رہا ہے کہ یہ حسن نفراللہ کو لے کر آخر اسے اتنی محبت کیا وجہ رہی جو آج پورا جو ہے لکنو ہم دیکھ رہے ہیں کہ غم منا رہا ہے شوک منا رہا ہے دیکھئے خالی لکنو نہیں پوری دنیا میں غم منایا جا رہا ہے کیوں کیونکہ وہ اپنے لیے لڑائی نہیں لڑائے تھے بلکہ فلسطین میں مسلمانوں پر ہو رہے ظلم بچوں کو اوپر بمباری وہاں پر ظلم مسلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے ہماری جو مزید اقصہ ہے جس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے آواز اٹھا رہے تھے اس کے بچانے کے لیے لڑائی لڑائے تھے اور مسلسل اسرائیل کی طرف سے جو بمباری ہو رہی تھی مظلوموں پر اس کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے اس لیے ان کے ان کے لیے ہم لوگوں کے دل میں جذبہ ہے ہم لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت ہے ہمارے علماء کرام کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم لوگ تین دن کا شوق منائیں گے اور اپنے کاروبار بند رکھیں گے گھروں پہ کالے جھنڈے لگائیں گے ہم لوگ کالے لباس میں رہیں گے کالی پٹیاں باندیں گے جو طریقہ شوق کا ہوتا ہے وہ پورا طریقہ ہم لوگ ازمائیں گے اور ہم لوگ تین دن شوق منائیں گے ان کی شہادت ضائع نہیں جائے گی اور انشاءاللہ ایک دن دنیا دیکھیں گی کہ ازرائیل اور امریکہ کا خاتمہ ہوگا اور حق پرستوں کا پرچم پوری دنیا میں لے رہا ہے ہماری اپنی موڈی سرکار سے یہی مانگ ہے کہ ازرائیل اور امریکہ پر وہ دواب بنائیں اور جس طریقے سے وہ بمباری مظلوموں پر کر رہی ہے ظلم و ستم مظلوموں پر ہو رہا ہے وہ ازرائیل اور امریکہ بند کریں ہماری حکومت سے ہماری یہی مانگ ہے کہ اس میں وہ انٹرپیئر کریں اور اس کو ختم کریں شکریہ بات کرنے کے لوگ ہیں جو سید حسن نصر اللہ کے ہمارے جانے پر ان کا غم بنا رہے ہیں ہاتھوں میں بینے پوشٹر لے کے ان کا پردان منتری سے یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں انٹرپیئر کریں آ کر کے اور اس کا دباؤ بنائیں انڈیا نیوز کے لیے لکھنو سے سید شروزالہ